مبارک کا آج دوسرا روزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خسائل کا درس سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کل کے تمہیدی بیان کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا شمائل کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے جہاں سے بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ علماء سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خسائل یعنی مبارک عادتیں حضور کے اخلاقِ کریمانہ کو ذکر کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک بیان کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب شمائل کا خسائل کا تعلق باطنی باتوں سے ہوتا ہے تو ظاہری حلیہ بیان کرنے کی کیا وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آزا جو ظاہری آزا ہوتے ہیں یہ باطنی اعمال کا پتہ دیتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شمائل و خسائل کو بیان کرنے سے پہلے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک بھی بیان کیا ہے شمائل پر علماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں میں ایک مرتمہ پھر دہرا دیتا ہوں شمائل کیا ہوتا ہے یہ لفظ کچھ نیا نیا لفظ ہے اگرچہ لفظ تو پرانا ہے لیکن ہمارے استعمال میں چونکہ نہیں ہے میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اس کو اچھی طرح چونکہ ہمارے درس کا پورا عنوان ہی یہ ہے تو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی سے پوچھا ہو کہ یہ شمائل کا کیا مطلب ہوتا ہے شمائل یہ شمال کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عادت تو شمائل ہے جمع تو مطلب ہے عادات اب اس کی نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو مطلب یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں اور اہلِ عرب شمائل کو اخلاق سے بھی تعبیر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں اور حضور کے اخلاق کریم آنا کا بیانہ شمائل پر مختلف کتاب و علماء نے لکھی ہیں سیرت مبارکہ کی کتابوں کے اندر میں ایک پورا باب ہوتا ہے شمائل کا لیکن جو سب سے زیادہ متدابل اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں مشہور و معروف کتاب ہے وہ حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی الشمائل المحمدیہ ہے اسی کتاب سے انشاءاللہ ہم اپنا یہ پورا رمضان المبارک درس جاری رکھیں گے تو اس کتاب کے حوالے سے بھی میں چند باتیں ارز کر دوں یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ علماء صدیوں سے اس کتاب کو پڑھتے آ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے ہیں یہ ایسی بابرکت کتاب اس کی شروع ہاتھ لکھی گئی اس کے علاوہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الشمائل للبغوی تو اور بھی کتابی ہے اس پر لیکن ہم انشاءاللہ شمائل محمدیہ امام کرمزی رحمت اللہ علیہ کی اسی سے درس دیا کریں گے اچھا اس کتاب کے جتنے شارحین ہیں حضرت علامہ ابن حضر مکی حضرت ملہ علیہ کاری حضرت امام باجوری رحمت اللہ علیہ اجمائین جنہوں نے اس کتاب الشمائل المحمدیہ کی شروعات لکھی ان سب نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو باطنی خوبیاں ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری خوبیاں بھی سب سے بڑھ کر ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر آنے والے درس میں سنیں گے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو جو شروع کیا ہے تو اس کو سب سے پہلا باب جو ہے اس کا وہ باب ہے باب و ماجعہ فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے زمن میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے پندرہ احادیث بیان کی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے جس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ ان احادیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک بیان کیا گیا ہے کہ حضور کا قد مبارک کیسا تھا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک کا تذکرہ ہے کہ حضور کا رنگ کیسا تھا اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں اور عبروں کا تذکرہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اور وہ کون تھے صحابہ اکرام انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سرابے کو جو ہے وہ یاد رکھا اور اس کی روایت کی اور الحمدللہ آج روایتاں درایتاں ہمارے پاس وہ ساری چیزیں اصلی شکل و صورت میں موجود ہیں اچھا پھر سرکارگو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہ مبارک ٹنڈلیوں کا ذکر ہے ناک مبارک پر جو نرانیت ہے اس کا ذکر ہے اچھا حضور کے ایک ایک جوڑ کا ذکر ہے یہ سارا ہے ظاہری حلیہ اچھا سینے سے ناف تک کی جو نرانیت ہے اس کا بھی اس میں ذکر فرمایا گیا ہے تو یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ شمائل کا ذکر سننے سے پہلے خولیا مبارک خولیا مبارک بیان کرنے کی افادی تحمیت بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے حضور کی زیارت کرنے کی ترک پیدا ہو کہ جس کا حسن اس قدر ہے جن کا حلیہ اتنا پیارا ہے ہر مسلمان کے دل میں اس کی ترک پیدا ہو کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو اور جب کوئی خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کو پہچان لے تو یہ اس کا ایک ریزن علماء بیان کرتے ہیں یہ اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جو کیفیات بیان کی ہیں جتنا جس نے جس طرح دیکھا اس کو بیان کر دیا یاد رکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا حسن ظاہر ہی نہیں کیا گیا حضور کا پورا حسن ظاہر نہیں کیا گیا ورنہ کوئی دیکھ ہی نہ پاتا حضرت امام پرتبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار پردوں میں بھیجا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن ظاہر ہی نہیں ہوا کیونکہ اگر سارا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی آپ کو دیکھ ہی نہ سکتا دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا یا ساتھے برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن علیہ خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب طاقت رہے عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو پھر کون ہے جو دیکھ سکے ایک اور مقام پر کہتے ہیں کسی ہے دیدے جمالِ خدا پسند کتاب وہ پورے جلوے کہا آشکار کرتے ہیں وہ پورے جلوے بھی آشکار نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے حضور کو دیکھا جاگتی آنکھوں سے دیکھا یا خواب نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں اسی سرزمین گولہ شریف سے تعلق رکھنے والے پیر مہدی شاہ صاحب سے پوچھے جنہوں نے خواب نے دیکھا تھا تو کیا کہتے ہیں مکچند بدل شاہ شانی ہیں مکچند کے لاتن گرانی ہیں کالی ظروف تے اکمستانی ہیں مخمور اکی ہن مقبر اس سورت میں میں جان آنکھا جان آنکھا کے جان جہانا سچ آنکھاں تے رابدی میں شان آنکھا جس شان تو شانہ سب دیکھا اور جب علیہ حضرت نے جاگتے آنکھوں سے دیکھا تو پھر علیہ حضرت نے یہ کہا ہوگا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پر روکیے سر کو روکیے ہاں یہی انتہان ہے دل تو یہ کرتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ ایسا جلوہ احمد رضا سجدہ کر دے لیکن احمد رضا کسی مزار پر بیٹھے بھنگ پینے والے کا نام نہیں تو جو عداب شریعت نہ جانتا ہو احمد رضا اس کا نام ہے جس کو عداب شریعت بھی معلوم ہے پھر کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں احمد رضا اپنا سر روک ہاں دل اس طرف جھکتا ہے تو جھکنے دے لیکن سر کو روکیے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی انتہان ہے گرامی قدر حضرات آئیے اب کتاب کا ہم ابتدا کرتے ہیں اور یہ اتنی بابرکت کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے انوارت و ذنیات سے وافر حصہ عطا فرمائے پہلی حدیث جو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی میں پوری سند کے ساتھ کیونکہ آج شروع کر رہے ہیں تو برکت کے لئے اس کی سند بھی پڑھتے ہیں کل سے پھر ہم صرف مطن اور ترجمہ ہی پڑھیں گے تو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے باب باگنے کے بعد باب ماجعہ خلق رسول اللہ کہتے ہیں باب اس بات کا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخلیق کا بیان ہے حضور کے سراپا شریف کا بیان کیا گیا ہے الحمدللہ وسلام عبادللہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اسْتَفَا وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضُ الْأَحْمَقُ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْجَادِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبْدُ بَعَسَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ اَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے رانی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امکان رسول اللہ لیسا بالطویل ولا بالقصیر لیسا بالطویل البائد کہتے ہیں کہ حجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبے قد کے نہیں تھے اور نہ ہی پست قد کے تھے بہت لمبے بھی نہیں تھے اور بہت پست قد بھی نہیں تھے ولا بالعبید احمق اور حجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بہت زیادہ سفید نہیں تھا ولا بالآدم اور نہ ہی گنگمی رنگ تھا ولا بالجاد القططی ولا بالبست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ ہی بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے باعصف اللہ تعالی على رأسِ اربعین سنتا اللہ تعالی نے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس سال کے عمر میں مبعوث فرمایا یعنی اعلانِ نبیوت کا حکم دیا چالیس سال کے عمر میں آپ نے اعلانِ نبیوت فرمایا فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِينا آق صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دس سال گزارے وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينا اور دس سال مدینہِ منورہ میں گزارے فَتَوَفَّهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّينا آق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتھ سال کے عمر میں وفاق عطا فرمائی وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ اِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْدَا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں بیس بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہیں یہ حدیث پاک ہم نے سنی اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے ہو سکتا ہے جو ساہدِ مطالعہ ہیں اس حدیث پاک کے آخری الفاظ سن کر ان کے دل میں کچھ اشکال پیدا ہوا ہو کہ ہم تو کچھ اور سنتے رہے لیکن یہ کیا بیان ہوا تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے راوی کا تھوڑا تعارف سن لیجئے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہو اس حدیث کے راوی ہیں اور ان کا مشہور جو لقب ہے وہ ہے خادم رسول اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے یہ تو سارے صحابہ حضور کی خادم تھے لیکن ان کی والدہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن ہی سے حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور یہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہے حضور کا سودہ صلف لیا کرتے تھے کام کاجگیا کرتے تھے بڑا ان کو قرب حاصل رہا حضرتِ انس رضی اللہ میں اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی پست قد کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر عزو کے اندر جسم کے ہر عزو کے اندر اعتبال عطا فرمایا اچھا ایک شخص ہوتا ہے بہت لمبا ہوتا ہے ایک بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک درمیانہ ہوتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانے سے بھی جو ہے وہ توالت کی طرف مائل تھے جیسا کہ اگلی حدیثوں کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے نہیں تھے اور نہ ہی پست قد درمیانہ بھی اس انداز سے کہ آپ لمبائی کی طرف یعنی قد کی توالت کی طرف مائل تھے یہ وہ قد کی حیعت ہے جس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا بہت لمبا بندہ بھی ہوتا ہے نا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے بہت چھوٹا قد ہو وہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے اور جو درمیانہ قد ہوتا ہے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ تو جو ہے اور لوگوں میں بھی عام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک خاص وصف یہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ ایسا تھا کہ جو توالت کی طرف جو ہے وہ لمبائی کے طرف مائل تھا لیکن لمبا قد نہیں تھا لئیسا بالطبیل البائن بہت زیادہ لمبا بھی نہیں تھا ولا بالقصیب اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا بلکہ اعتدال میں تھا لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوجاز تھا یہ آپ کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف حاصل تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کوئی آئے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند دی نہیں خوزین صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ چلتے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے انچے قد کے ہی نظر آیا کرتے تھے یہ دیکھنے والا یہ سمجھ یعنی موجود انچے ہی لگتے تھے اگرچہ جھوڑمٹ میں لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ چل رہے ہوتے لیکن ان میں سب سے دراز قد سب سے انچے قد والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی لگا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ دوبارہ ہی نہیں کر سکتی کہ میرے محبوب سے کوئی انچا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اجازتہ فرمایا اچھا آگے ہو وَلَا بِلْعَبْ يَدِلْأَحْمَ حضور کے رنگ مبارک کا اب ذکر ہو رہا ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ بہت زیادہ سفید نہیں تھا جیسے چونہ ہوتا ہے بہت زیادہ سفید نہیں تھا وَلَا بِلْعَبْ اور نہ ہی گنجمی مائل تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا سفید کیا تھا جی سفید رنگ تھا اور سرخی مائل تھا کیا تھا آپ دیکھئے دنیا کے اندر بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں سفید تو ہوتے ہیں جیسے آپ انگریز دیکھ لیں رنگ سفید ہیں لیکن ان کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا آپ میں سے اگر کسی نے قریب سے دیکھ لیں تو ایسے خان بس پردہ سکریم پر تصویروں پر یہ نظر آنا اور ہے ان کو اگر قریب سے دیکھیں تو یہ رنگ ایسا ہے جو اپنی طرف بندے کو مائل نہیں کرتا نظر اٹھتی نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں یہ بہت زیادہ سفید رنگ ہے اور ہمارے ہاں جو برے صغیر میں یہ جو مشرقی رنگ ہے یہ گندمی رنگ ہوتا ہے اس کا سفید رنگ بھی گندمی رنگ ہے سارے تقریباً یہ جو رنگ ہیں یہاں گندمی رنگ پایا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا اور سفید میں بھی اب دو طرح کے رنگ ہوتے ہیں جس کا رنگ سفید ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سرخی مائل اور ایک ہوتا ہے زردی مائل ٹھیک ہے زردی مائل دنیا کے اندر رنگ قابل صفت نہیں ہے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں جو رنگ قابل فخر ہے جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے یہ وہ رنگ ہے جو سفید ہو اور سرخی مائل ہو سرخی مائل جو رنگ ہوتا ہے اس کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بس ان دیکھتے ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسا تھا سفید اور سرخی مائل اچھا علماء نے یہ بھی لکھا ہے دنیا کے اعتبار سے یہ رنگ زیادہ خوبصورت ہے سفید سرخی مائل لیکن جنت کے اندر جو رنگ زیادہ خوبصورت لگے گا وہ ہوگا سفید زردی مائل وہ رنگ سنہری سنہری مائل رنگ ہوگا جنت کے اندر وہ زیادہ خوبصورت ہوگا اور دنیا کے اندر یہ رنگ ہے جس میں زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رنگ عطا فرمایا جو سب سے پیارہ سمجھا جاتا ہے جو سب سے اچھا لگتا ہے جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے وَلَا بِالْجَادِ قَطَتِ وَلَا بِالْبَسْتِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت اینس کہتے ہیں کہ حضور کے بال مبارک بہت زیادہ گندرالے نہیں تھے جیسے حبشنیوں کے بال ہوتے ہیں بلکل ایسے گول جیسے کہ ان کو لپیٹا گیا ہو ایسے نہیں تھے اور نہ ہی بلکل سیدھے ہمارے یہاں برے صغیر یہ پاک و ہند میں جو بال ہوتے ہیں لمبے بال رکھے جائیں تو وہ زیادہ تر بال بلکل سیدھے ہوتے ہیں جیسے یہ یہ حفظہ کے بال دیکھیں بلکل سیدھے بال ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان دونوں کے درمیان تھے بہت زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے اور اس طرح کے تھے کہ تھوڑا سا وہ یہ مڑے ہوئے تھے تھوڑا سا یہ مڑے ہوئے تھے ان میں تھوڑا سا خام تھا تھوڑا سا ان کے اندر جسے لچے دار تھوڑے سے وہ بال تھے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو چالیس سال کے عمر میں مبعوث فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم و بین الروح والجسد میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا یہ سب سے پہلی تخلیق ہے حضور کی ولادت ہوئی چالیس سال کے عمر میں آپ کو بے ست عطا فرمائی گئی آپ نے اعلان مدیوت فرمایا فَاقَامَ بِمَكَّةَ آشَرَ سِنِنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دس سال گزارے حالانکہ حضور میں کتنے سال گزارے مکہ میں تیرہ سال گزارے تیرہ سال مکی زندگی ہے اور دس سال مدنی زندگی ہے تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ حضور تینس کہہ رہے فَاقَامَ بِمَكَّةَ آشَرَ سِنِنَا دس سال گزارے تو اہلِ عرب کے ہاں یہ بات رائج ہے کہ وہ جب کسی عدد کو بیان کرتا ہے تو اس کے قصر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے قصر کو چھوٹے اسے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں دس کو بیان کر دیا تین کو چھوڑ دیا اسی طرح مطلب دیڑ کو بیان کرنا ہو ایک بیان کر دیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اسی اعتبار سے تیرہ کو دس بیان کر دیا ہے جیسے ہم لوگ بھی یہ ہمارے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھنا ہے اگر گھری پر چار بج کر پچاس منٹ ہوئے ہو کوئی ٹائم پوچھے کہ کیا وقت ہو ہم کہتے پانچ ہو گئے اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا یہ تغلیبن کی بات ہوتی ہے یعنی کہ دس منٹ دس منٹ اوپر والے چھوڑ دیئے اور یہ بلکہ جمع کر کے اس میں قصر جمع کر دیا پانچ بج کر پانچ منٹ ہوئے ہو کوئی وقت پوچھتا ہم کہتے ہیں پانچ ہو گئے پانچ بج کے دس منٹ ہوئے ہو کہتے ہیں سوا پانچ ہو گئے پانچ بج کے بیس منٹ یا پچیس منٹ ہوئے کیا کہتے ہیں ساڑھے پانچ ہو گئے تو اسی طرح اہلِ عرب میں چونکہ عربی زبان میں بڑی فساحت و بلاغت ہے تو اس لیے یہاں یہ بیان کیا فَاقَامَ بِمَكَّةَ آشَرَا سِنینَا دس سال مکے میں گزارے وَبِالْمَدِينَةِ یہ ہجرت کے بعد کے سال ہیں جو کہ حقیقتاً دس سال ہی بنتے ہیں وَبِالْمَدِينَةِ آشَرَا سِنینَا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دس سال گزارے فَتَوَفَّهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ سِتْتِينَا سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ اِشْرِونَ اَشَارَةً بَیْدَا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساٹھ سال کی عمر میں کیونکہ صحیح قول یہ ہے جو اس میں قصر وغیرہ بھی ڈال لیں گے تو ترے سٹھ سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسال زہریتہ فرمائی حضور کی وفات ہوئی اب یہ چکے ہیں خلیے سے تعلق ہے فرمایا وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلْوِحِيَتِهِ اِشْرُونَ اَشَارَةً بَیْدَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داری کے بالوں میں بیس بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہوں اب اس کی حکمت کیا ہے کہ بال کیوں سفید نہ ہوئے حالانکہ سفید بال ہونا یہ نورانیت ہے سفید بال ہونا نورانیت ہے بزرگی کی علاوہ ہے لیکن کس لیے حضور کے بال سفید نہ ہوئے علماء نے اس پر اس کی حکمت کو بیان کیا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ازواج بی تھی سفید بالوں کا ہونا عورتوں کے لیے یہ فطر بات ہے عورتیں سفید بالوں کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی آپ سمجھ سکتے ہیں شادی شدہ جن کے بال تھوڑے سے سفید نکل آتے ہیں اور یہ حکم بھی ہے بطلب کلر کیا جائے لیکن کالا خضاب نہیں لگا سکتے اور کلر کر لیا جائے شادی شدہ اکثر لگاتے بال سفید نکلنا شروع ہو جائے تو یہ جائز بھی ہے بلکہ اچھی نیت ہو تو سمات بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ایسی محبت مسلمانوں سے مطلوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر ناغواری کا شما بھی پیدا ہو جائے کسی کے دل میں بھی آ جائے تو وہ تو بیانہ ایمان سے اس لئے علماء ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے باہر اس لئے سفید نہ ہوئے تاکہ ازواج متحرات کو کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالوں کے اعتبار سے دوری نہ ہو لیکن یہ حکمت ہے درست بات یہ نہیں درست بات یہ ہے جس کو علماء کی ایک بڑی جماعت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی نہ آنا یہ جسم کی صحت اور جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں بندے کا فیزیکل ہونا اس اعتبار سے یہ اس کی بھی علامت ہے کہ جب بندہ فٹ ہوتا ہے نا جسمانی طور پر اس کے بال سفید نہیں ہوتے یہ بڑھاپے کی علامت تو ہے لیکن آپ کئی بڑے بھی دیکھ لیجئے جن کو ٹنشنیں نہیں نہ ہوتی جن کو فکریں نہیں ہوتی جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی ان کے بال سیاہ ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ مبارک جسم عطا فرمایا ظاہری اور باطنی اعتبار سے جس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بلکل یکتہ اور بے مثل بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اندر سے بھی اس قدر خوبصورت تھا اور توانہ اور صحت منگ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سفیدی کی طرف مائل نہیں ہوئے اور بیس بال بھی ایسے نہیں تھے جو وفات شریف کے واقعے سفید ہوتے تھے اب آپ عزیبکار یہ مخترصر خولیہ مبارک ہے یہ ابھی ہم نے ایک حدیث پڑی ہے اس باب کے اندر مختلف مطلب الفاظ بدل بدل کے جیسے اگلی حدیث میں ایک وصف زیادہ ہے پھر اس کے بعد ایک وصف اور زیادہ ہے تو یوں پندرہ احادیث میں حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک بیان کیا ہے کل انشاءاللہ ہم حضور کے دیگر جسم کے جو آزاں ہیں ان کے مطالق سنیں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشارف فرمائے گے آمین لجاہ النبی جیرمین مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ